میں بھی اس کا پرباہ ہوتا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں جی کشمیر کا میرا ناتا بہت پورا ہے میں سنگٹھن کا عقام کرتا تھا میں ہاری لگے میں تو بھی ٹرانسپورٹ میں ٹرائیویل کرتا تھا بہت پریباروں میں بہت ناتا رہا ہے اب یہ تو یہ ایٹیز نائنٹیز کی کالکھن کی پرواز کر رہا ہوں پھر میں ایک ایک تائتہ لے کے چلا تھا کنیا کمارچے کشمیر تو ایک بڑا ہائی لیٹ تھا میں پٹھو پٹھو جاتا تھا سایم بابا کے پاس تو وہاں 500 کشمیری مسلمانوں کی چھوٹا چھوٹا جگہ تھیں تو میرا اڈا تھا میں بے بیٹھتا تھا کیوں تو میں ان سے سمجھتا تھا وہاں کے ہارگئے وہ تو مال بیچنے آتے تھے چھو سے کشن کے بعد چلی جاتے ہو تو میں نے سب نہ ان سب سے میرا نو booth بنا تھا پھر جم میں یہاں پردھان نتری بنا تو بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا ٹرننگ پوائنٹ یہ آیا کہ وہاں ایک بارڈ آئی تو جس دن آئی بارڈ میں اسی دن وہاں چلا گیا اب اس دیش میں ایسے پردانمتری کی کسی کلپ نہ ہی نہیں کہ ایسے آئی جائے تو بارڈ آئی تھی سری نگر میں مکہ متری کہیں اور تھا اب سر کوئی اویلی بل نہیں تھا تو میں تو چل پڑا تو اس علاقے میں گیا جہاں آتنگ بہتیوں کے بھاری چلتی اور میں جہاں پانی میں بھک کر کے چل رہا تھا پھر میں واپس آیا تو ایرپورٹ تب تکے لوگ چھانٹ گھنٹے کے بعد آئے سب ایرپورٹ میں میٹنگ کی میٹنگ کی تو ان کو کچھ پتا ہی نہیں تھا لوگ اپنے مصیبت اور بڑی بھاری بار تھی اپنی مصیبت میں جی رہے تھے میں نے وہاں ایک تھاؤزن کروڑ رویس دینے کا گوشنا کیا پھر میں واپس آیا پھر میں نے تائی کیا کہ میں دیوالی بہاں بیتاؤں گا اب دیوالی بہاں بتاؤں مطلب یہ تھا کہ میں میری دیوالی چھوڑ کر کے ان کے دکھ میں سریک ہونے گیا میڈیا نے کیا چلایا کہ ایچ کی جاتے تو مطلب تھا دیوالی کی چھوڑ کر میں جاتے تو کیا مطلب بیباد وہ کچھ دیچہ ملے گئے تو میں پھر وہاں کاریب چالیس کے ڈیلیکیشن کو ملا سب کے سب مجھے کہتے دیں صاحب ہم اکیلے آپ کو ملنا چاہیں گے کوئی ہونا نہیں چاہیے میں کہا ٹھیک ہے پھر سب کہتے ہیں صاحب آپ کو جو مدد کرنی ہے کریے نہیں کرنی ہے تو مت کریے لیکن یہ سٹیٹ گورنمنٹ کے مدیو سے بات کرنا ہمیں ڈائریک کچھ کر سکتا ہے تو کرنا بنا مت کرنا بلے ہمیں کچھ نہیں چاہیے تب میں سمجھ گیا کہ یہاں تو یہ سرکار کے ساتھ کسی کا لینا دینا ہی نہیں یہ کے بعد میں نے ایک کے بعد ایک قدم اٹھا ہے آپ حیران ہو جائیں گے جی جمع کشمیر بینک اس کا جو ترن ایراؤنڈ ہوا ہے وہ اپنے آپ پر ایک بہت بڑا کیسٹڈی ہے جمع کشمیر بینک کو لوٹے رہاں نے لوٹ لیا تھا آج جمع کشمیر کا شہر کپٹل اتنا بڑھ گیا اتنی کانفیڈنٹ بڑھ گیا جمع کشمیر بینک بہت بڑھیا بن گیا پروفیٹ بیکنگ بن گیا ہمیں کسی کا برا کرنا ہوتا دی کیوں کرتے ایسی کئی چیزیں کئی چیزیں اب وہاں بات تو پہنٹی ہے کوویڈ کے سامنے بس پیشل کیل کرتا تھا کیونکہ یہ تھنڈا پدیش ہے ان کا ہی کرتا نہیں ہمچل کا بھی کرتا تھا دوسرا میں ایراؤنڈ تھا کہ جو ٹوریس ڈیسلیس ہیں وہ کورونا سے جلدی بہار آ جائے گووہ کشمیر ہمچل کیونکہ روزی روٹی شروع ہو جائے تو میں نے پہلے ویکشنیشن وہاں کیا تھا آپ نے دیکھو گوہ ہمائیتہ اور جمہ کشمیر یعنی یہ کوئی باریکی سے دیکھتا نہیں کبھی کوئی آدمی دیماغ اتنا کھپا کھپا کر ایک چیز کر رہا ہے ان ساری باتوں کا پڑھنا ہے کہ آج چناؤں میں پڑھنا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ کشمیر کے لوگوں نے کشمیر کے لیے مندان کیا اور دیش کے لیے مندان کیا ٹھیک ہم تو وہاں کینڈیٹ بھی نہیں تھے لیکن سار پرسنٹ گھوٹی ہونا مطلب میرے سمیدھان کو انہوں نے ماتھے پر لے کر وہ ناچ رہے میں اس کا عرض یہ نکالتا میرے دیش کے ترینگے جنڈے کا سمبھان کریں آج لال چوک میں جائے ایک جمانہ تھا مجھے لال چوک میں ترینگے جنڈے چلانے کے لیے بھگایا اور وہ دن میرا بیان تھا ہندوستان کا ترینگے چڑھتا ہے جب پھیرتا ہے ہندوستان کی توپیں گھرتی ہیں آج میں نے کہا جب میں لال کیلے میں ترینگا جنڈا پھیرا رہا ہوں تو پاکستان کی توپیں گھرتی ہیں کیونکہ پاکستان سے آتنگوازی گولیاں چلا رہے تھے جب ہم کر رہیتے تھے اور وہ سمیہ ہمارے ایک ہوای جہاز کو بھی ڈیمیج ہوا تھا تو بی بی سی نے ریپورٹ کیا تھا اس کو یہ مارک ٹولی تھا وہ سی نگر میں تھے کہنے کا مطلب ہی ہے کہ ایک لمبی آترا میری رہی ہے بیکتی گھر بھی اور بہت ہی نشتیت روپ سے میں مانتا ہوں کہ کشمیر میں بہت پوٹیٹر سپورٹس میں ایک بچی سائد کبھی آپ لوگ بس کو آج کل کہا ہے میں ملو نہیں وہ پتھر مارتی تھی ایک بار میں ٹی وی پر دیکھا بچی میں اتنی دھنگا تھے پتھر اتنے دور یا پائے اس کا تو میں کہا ڈھونڈو اس کو میں اس کو لے آیا آج ہوں اتنی بڑیا پیئر بن گئی ہے دیس کی نیسٹر پیئر بن گئی ہے وہ پتھر مارنے والی بچی گھر والے سب تیار ہونے کی میں کہتا ہوں برے لوگ نہیں ہیں جی کوئی سنبھالے ان کو محل تو ایسا بڑا آجاتا کہ تو انٹریکٹ ہی نہیں کرنا چاہتے دل نہیں کسی کو پتا ہی نہیں وہاں گیا ہے ایک مم پھوٹا وہی نیوز بن جاتے ہیں باگی پتھاس کام کی پتا چرچانی ہوتی ابھی یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہاں گلت لوگ نہیں ہے برائیا نہیں ہے ایسا میں نہیں کہہ رہا لیکن سب گئی بھی تھی باتیں نہیں ہیں ایک اور سوال آپ نوچار کے آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں ابھی بھی اس روچک بات